اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم اصولی وسلم علی حبیبی محمد علی صحبی وسلم اور اس کے ساتھ آپ کی پیاری شہزادی پاک سیدہ خاتون جنت خطاؤں سے پاک ظہرہ کی بارگاہ میں سلامی عقیدت اللہ تعالی سیدہ کائنات بی بی فاطمہ ظہرہ سلام اللہ علیہ آپ کا خصوصی طفیل صدقہ اور میروانیہ ہم سب کو نصیب فرمائے آپ کی اولاد پاک کا نمک حلال اور فرما بردار ہم سب کو غلام بنائے اور اسی میں ہماری دنیا کو بھی بہتر فرمائے اور انہی کے طفیل ہماری آخرت میں بھی بہتری فرمائے اس کے ساتھ جو میں نے آج کی اپنے پرگرام میری بات میری مطابق کس نمبر چھے جس کا میں نے عنوان اولڈ ہوم کیا ہمارے والدین اسی کے حق دار ہیں مثلا اولڈ ہوم کے نام سے آپ کو اس کا بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جس عنوان کو میں نے ابھی کا انتخاب کی ہے یہ لوگ اپنے ماباب کو کس طرح بددلی کے ساتھ بد کرداری کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ جو ماباب کی خدمات کو ان کے کردار کو نظر انداز کرتے ہوئے کس طرح انہیں ان اولڈ ہومز میں ان جگہوں پر چھوڑ جاتے ہیں یہ اس درد کے ساتھ یہ بات کی گئی ہے میں آپ کو اسی پیرائے میں قرآن کریم کے بھی تلاوت ہوگی ایک شیخ نے قرآن کی ان آیات کی تلاوت کرتے ہوئے کس طرح رو رو کے ماباب کے کردار کو واضح کی آپ سمات فرمائیں انشاءاللہ باقی گفتگو کرتے ہیں موسیقی 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 وقرم لگتے ہیں ہم کامیاب انسان بنانے کے پیچھے ہماری کامیابی کے پیچھے ان ماباب ان بڑے ماباب کا ہاتھ ہوتا ہے ان کی قیمتی جوانی ہی اس کے پیچھے ہوتی قرآن کریم میں رب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب کریم فرماتے ہیں وَقَدَا رَبُّكَ اللَّا تَعْبُدُو إِلَّا اِيَّا هُوَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّمْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا اَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اور تیرا رب فیصلہ کر چکا ہے اس کے سوا کسی کے عبادت نہ کرو اور ماباب کے ساتھ نیکی کرو اور اگر تمہارے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھابے کو پہنچ جائیں تو انہیں اُف بھی نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو اور نہ ان سے عدب سے صرف ان سے عدب سے بات کرو دیکھیں رب کریم تو ماباب کے حوالے سے یہ بات فرماتے ہیں ماباب کے حوالے سے یہ بات فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ ماباب اگر آپ کی زندگی میں بڑھے ہو جائیں ان کے حسانات کو دیکھتے ہوئے ان کی مہربانیوں کو دیکھتے ہوئے خدارہ ان کی آگے اُف نہ کیا کرو ہم تو ان سے لڑتے ہیں جگڑتے ہیں ہم تو ان کی بتائی بھی باتوں پر عمل نہیں کرتے ان کے کردار پر عمل نہیں کرتے جو ہمیں بچپن سے لے کے ہماری بچپن ہماری نوجوانی ہمارے بڑھا پہ ہماری زندگی کے ہر عمر ہر خوشی کو خوشیوں سے مناتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ کیا کرنے لگے اس معاشرے میں اس مسلم معاشرے میں چلیں یہ عمل تو کسی معاشرے میں ہو تو غلط ہے لیکن آج تو ہمارے پاکستان برے صغیر پاکو ہند میں جہاں تقریبا ہمارے جو مسلم لوگ ہیں یا ان بڑے ممالک میں یہ اولڈ ہوم کیوں یہ ایسی جگہیں کیوں میں ان جگہوں کے خلاف نہیں ہوں کہ لوگوں نے یہ کام جو کا مثال ہے جو نافرمان اولاد ہوگی ان کے ماں باپ کے ساتھ پھر یہ تو کم از کم ہو تو انسانوں والا کردار کر رہے ہیں وہ تو کام کر رہے ہیں وہ اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں وہ تو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب محکموں کو ان کردار ادا کرنے والوں کو عجر عظیم عطا فرمائے لیکن جب دل خون کے انصور ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ قرآن کریم میں جب فرما رہے ہیں پھر ہم کیوں عمل نہیں کرتے ایک اور مقام پہ اسی سے آگے رب کعبہ فرماتے ہیں یعنی کہ اور ان کے سامنے شفقت سے عاجزی کے ساتھ جھکے رہو بطن ساتھ تلقین بھی رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں کہ خالی ان کے آگے اوف نہیں کرنی ساتھ طریقہ کار بھی میرا رب تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ ان کے سامنے شفقت سے عاجزی کے ساتھ جھکے رہو اور کہو میرے رب جس طرح انہوں نے مجھے بچمن سے پالا ہے اسی طرح تو بھی ان پر رحم فرما اور عرض گزاری کرو رب کریم کی بارگاہ میں یعنی ہم کس طرف دوڑ پڑے ہیں ہم کس طرف جا چکے ہیں رب تعالیٰ تو ہمیں سیدھی راہ دکھا رہے ہیں ہمیں بتا رہے ہیں یہ پناہ پارے کی یہ تیسرے رکوع کی آیات ہیں مثلا اس میں رب تعالیٰ تمہیں بتا رہے ہیں کہ یار تمہارے ماں باپ اگر بڑاپے میں آ جائے تمہارے نوجوانی کے عالم میں تو ان کے آگے اوف نہ کرو تو ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے ہیں ہاں ایسا نہیں کہ اس معاشرے میں ہر بندہ ہی نافرمان ہے ہر بندہ اپنے ماں باپ کا غستاخ ہے ایسا نہیں ہے لوگ اپنے ماں باپ سے پیار بھی کرتے ہیں ان کے ہر طرح کے ناز و نخرے اٹھاتے ہیں تو یار اٹھانے بھی چاہیے کیا انہوں نے ہمیں پالا نہیں کیا انہوں نے ہمارے ساتھ محبت نہیں کی کیا انہوں نے ہمارے ساتھ اپنی شفقتوں اور اپنی مہربانیوں کے نظرانے پیش نہیں کیے کیا انہوں نے ہمارے بچپن میں ہم جب کسی چیز کا پوچھتے تھے بابا یہ کیا ہے تو در دس مرتبہ ہمیں جواب دیتے تھے تو اب ہمیں کیوں تکلیف ہوتی ہیں ان کی خدمت کرتے ہوئے ہم کیوں ان کے آگے اس طرح اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں 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 میں نہیں کہتا کہ کسی بھی رشتے کا اپنی حق نہیں ہے اگر آپ کی ماں ہے آپ کا باپ ہے آپ کے بہن ہے بھائی ہے آپ کی اولاد ہے آپ کی زوجہ ہے یعنی کہ رشتے جو بھی رشتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے ہر رشتے کا اپنا ایک حسن ہے اور رشتے کی اپنی ایک برکت ہے لیکن جو میں نے یہ عنوان سے ریکھ کیا دیکھیں نا اب اول ہوں میں ہمارے والدین کا کردار کیوں اس طرح کہ اس کی حق دار ہم انہیں بنا رہے جب وہ ہم سے پیار کرتے ہیں ہمارے حضرت محبت کیا انہوں نے ہمارے بچمن میں ہمیں چلنا سکھایا ماں نے نو مہینے اپنے پیٹ میں رکھے اس کی تکلیفیں برداشت کی باپ جس کے کردار کو کبھی اس معاشرے نے اس طرح سراحہ نہیں باپ بیچارہ تو اپنے ماں تو دیکھو نا پالتی ہے پال کوئی سا بڑھا کرتی ہے اور باپ تو اپنے سے بڑھ کے دیکھتا اپنے بچوں کو اس کا تو کردار اس کے پیدا ہونے سے لے کے اس کے پیدا ہونے سے لے کے اس کے دنیا میں سیٹل ہونے تک کاروبار اس کے روزگار اس کی پڑھائی اس کے معاملات سیٹل ہونے تک وہ باپ تو بیچارہ ایک دن میں نہیں جھکتا اب دیکھیں یہ پیرائے میں پچھلے آپ کو پسے مندر میں پانچ عورتوں کی تصویریں نظر آج یہ کتنی ایک آجزی یہ کتنی ایک محرومی ہے ان کے چہروں پہ ہے یار ان کو یہ اولڈ ہوم اللہ انہوں نے تو ان کے ناز نخرے اٹھا لی ہیں یہ بھی کسی کی ماں ہیں یہ بھی کسی کی ماں اس نے بھی کسی ماں اس ماں نے اپنے بچوں کو کس طرح پالا ہوگا کس طرح پیار کیا ہوگا اور کیسے بدبخت وہ لوگ ہیں جن کی ماں باپ ان کی جوانی میں اولڈ ہوم یہ ایسے جگہوں پہ رہ رہے ہیں یا اللہ ہمارے اس ملک کو ہمارے اس معاشرے کو خیر و برکت اور آفیت یہ تصویریں شائع کرنے کا مقصد ان کی چہرے آیان کرنا ہے نہیں یہ میں نے سوشل میڈیا سے تصویر اٹھائی ہے یہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند کام کلمہ پڑھتے ہیں ان کی دیوئی تربیت یہ ہے کیا آپ نے ماں کا عدب ایسا بتایا سرکار تو اپنی ماں صاحبہ حضرت عامنہ 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 پاک کے بارے میں آپ فرماتے تھے کہ میری ماں اگر میں فرض نماز بھی پڑھتا ہوتا تو میری ماں مجھے آواز دیتی میں فرض نماز توڑ کے نفل نماز توڑ کے حاضر ہو جاتا ہے یار خدا کا خوف کھاؤ اے دنیا دارو اے میرے جیسے میں بھی شاید اس میں کسی حد تک میں بھی شامل ہوں ہر انسان شامل ادامیں دکھنے سکھنے کوئی تھوڑا ہے کوئی زیادہ ہے کوئی بہت زیادہ ہے مقصد یہ تنقید نہیں ہے آگر کوئی تنقید سمجھتا ہے تو یار وہ بھی سمجھ لے مقصد کسی کے اصلاح ہون ہے اگر میرا کوئی دوست میرا کوئی بھائی یا خاندان یا ہمارے دیکھنے والے سننے والے اگر کوئی بھٹکے ہوئے ہیں تو خدارہ اپنے بزرگوں کی قدر کریں دیکھیں وہ باپ آپ سے کتنا بیار کرتے ہیں کس طرح وہ آپ سے اپنی شفقتوں اپنی محبتوں کے محور بنایا باپ کو اگر کوئی بھی مندہ اپنا اس گندے ناباک کترے سے لے کے کسی بچے کی پروریش دے کے اس کے چلنے کے خواب اس کے چلنے سے لے کے اس کے سکولنگ اس کی بولنا وہ کیسے بولتا ہے وہ کیسے چلتا ہے وہ کون سے کپڑے پہنتا ہے وہ کون سے انتخاب کرتا ہے وہ باپ بچارہ تو جیب میں پیسے نہ بھیوں اگر اولاد فرمائش کرتے تو اسے پریشانی لاکھ ہو جاتی ہے کہ یار کس طریقے سے اپنے بچوں کی فرمائش پوری کروں تو ہم کیا کرتے ہیں اگر ہم اچھا کرتے ہیں تو ہمیں کرنا چاہیے نہیں کرتے تو یار خدا رہا اپنی اصلاح کرو کیا یہ بزرگان دین کا یہ فیض ہے کیا انہوں نے یہ تعلیمات دی ہیں کیا اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ تعلیمات دی ہیں کیا اس کے اولیاء نے یہ تعلیمات دی ہیں اب دیکھیں نا اگر کوئی بھی ولی بنتا ہے تو اس ولی کی اگر بابا فرید کی میں بات کروں بابا فرید نے اپنی ماں کو بولا اماں میرے پہلے اللہ کا بہت کھر ہے میں انہوں نے بولا کہ یہ تیرا کمال نہیں ہے یہ میرا کمال ہے کہ میں جو دودھ پی کے اس میں سوری وضو کی حالت میں دودھ پی کے وضو کی حالت میں تجھے میں دودھ پلاتی تھی وہ کمال ہے مطبع یہ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے پھر باپ تو پھر باپ ہوتا ہے اس معاشرے میں ہم نے باپ کو پتہ نہیں کیوں اتنا نظر انداز کی وہ یار باپ کا تو بہت بڑا گردار ہے وہ تو اپنے بچے کی کامیابی تک بیچارہ پریشان رہتا ہے اب یہ پس منظر میں یہ ایک اور اولڈ ہوم کی تصاویح نا مجھے بتائیں یار ان بزرگوں کے چھیروں پر اب وہ دیکھیں وہ سوچتے ہوں گے یہ ہر صرف کیسے میری اولاد تھی جسے میں نے پالا بڑا کیا اسے اس کے ناز نخریں اٹھائے اسے چلنا سکھایا اس نے بیٹھنا سکھایا کسی کو ڈاکٹر بنایا کسی کو برگیڈیر بنایا کسی کو انجینئر بنایا کسی کو حافظ بنایا کسی کو کچھ بنایا کسی کو تعلیمی بہت مقاموں پہ لے کے گیا کسی کو تجارت کے بہت مقامات پہ لے کے گیا اور ایسے بدنصیب اولاد نکلی کہ پھر بعد میں انہی ماں باپ کو بولا سے اولڈ ہومز پہ چھوڑے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ ہم اپنے ماں باپ پہ ساتھ یہ سرو کرنے نہیں 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 سرکار کی تو تعلیم ابھی میں نے قرآن کریم کی جو آیت بیان کی تھی وہ تو احسان اور خوبصورت کمالات والی بات ہے کہ ہم ان کے احسان مانے کہ ان کا ہم پہ احسان ہے اور آگے جب وہ کہتے ہیں یعنی کہ اف بنا کرو اف لیسے نام اکثر عام زبان میں ماری اور دو لغت میں یارو فی یہ کیا ہو گیا یہ کیسے ہو گیا آپ دیکھیں نی پس میں مندل میں ایک دادی کی تصویر ہے یقینا اور ایک بچہ اسے پیار کر رہا ہے دادی کو بوسا دے رہا ہے یار اس تصویر کو دیکھو یہ اصل ہماری ماں کا ہمارے بزرگوں کا یہی حق بنتا ہے اگر کوئی دادا ہے اور اس کا پوتا ہے تو وہ کہا جاتا ہے کہ دادا اور پوتا دادے کا آخری دوست اس کا پوتا ہوتا اور پوتے کا پہلا دوست اس کا دادا ہوتا ہے تو اسی طریقے سے دادی بھی ہے خیر سوری گزارش یہ ہے کہ ہمیں ہمارے بزرگوں کا یہ حق بنتا ہے یہ تصویر یہ ہمارے معاشرے کی تصویر ہونی چاہیے یہ مسلم معاشرے کی تصویر ہونی چاہیے میں تو کہتا ہوں کہ یہ ہر معاشرے کی تصویر ہونی چاہیے اس کے ساتھ میں سب دوستوں سے اجازت چاہوں گا اگر کوئی اس پرگرام کو ان باتوں میں کوئی بات بولی لگی ہو تو اس کے لئے میں معافی کا خاصتگار ہوں اور ہو سکے تو اس پرگرام کو آگے اس میسیج کو آگے شیئر کیجئے مقصد صرف اصلاح میری اور آپ کی کسی کی بھی ہو جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ